میں جس طرح کے لائف پارٹنر شاہتا تھا سامیہ بالکل ویسی ہے مجھے ایک پڑی لکھی انٹیلیجنٹ اور مچھور لڑکی کی تلاش تھی اور سامیہ میں وہ ساری کالٹیز موجود ہیں اور اگر شوہر کا ساتھ ہو تو بیوی سسرال کے آپ کسی بھی مشکل کو بہت آسانی ہرا سکتی ہے اور اگر سامیہ شادی کے بعد بھی نوکری کرنا چاہے تو تو میں خود اسے چھوڑ کے آنگا اور اپنے گھر والوں کو کیسے مناؤ کے جیسے منائے جاتا ہے پیار سے خدمت کر کے اور اگر آپ کی نیت صاف ہو انکل تو منزل خود بخود آسان ہو جاتی ہے یہ تو تم نے ٹھیک کہا عامال کا داروں مدار نیت پر ہی ہوتا ہے بس انکل میرا ارادہ ہے کہ شادی کے بعد میں اور سامیہ الگ گھر میں شفت ہو جائیں گے تو اس سلسلے میں تم نے کوئی بندبست کرنا ہے شروع کیا ہے اب بس اب ابھی سٹارٹ کر دوں گا ٹھیک ہے کیونکہ ایسے معاملات میں بیٹا پہلے سی کو بندبست ہو جائے تو بہتر ہوتا ہے آگے جو اللہ بہتر کرے وہ چاہے تو پیو بیٹا ٹھنڈی ہو رہی ہے آپ بھی لیں پیوز مبارک ہو اگزام پاس کر لیا ہے میں نے کیا مطلب اب بھی مان گئے مان گئے مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا اس پاک پر یقین تو مجھے بھی نہیں آرہا بس اگلی بار بارات لے کے آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا لیکن آپ کی مامی تم مامی کی فکر مت کرو میں منہ لوں گا بنے ارسلان بس یہ دھیان رکھے گا میں اپنے والدین کی بہت زیادہ عزت کرتی میں نہیں چاہتی کہ آپ کی مامی کی طرف سے کوئی بھی ایسی بات ہو جو میرے والدین کی دلہ ساری کرتی ارسلان میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ بھی میرے باپاپ سے اتنا ہی پیار کریں جتنا میں کرتی ہوں لیکن صرف آپ سے یہ امید رکھتی ہوں کہ آپ میرے باپاپ کی اتنی ہی عزت کریں جتنی میں کرتی ہوں وہ عادت کریں چاہے وہ عادت چلو چلتا ہوں میں اپنا خیال رکھنا آپ بھی اللہ حافظ خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی